اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ڈیل آف سینچوری کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا اسٹرائل اور فلسطین کے درمیان امن منصوبہ شرمناک اور قابل نفرت ہے آیت اللہ خمینی کے مزار پر حاضری کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے واضح انداز میں کہا کہ جس ان منصوبے کو امریکی صدر بڑے فخر سے تاریخی قرار دے رہی ہیں وہ آزادی کے متوالوں کے لیے شرمناک اور نفرت انگیز ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ صدر ٹرم کے ان منصوبے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے درمیان گڑ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا ہے جس کے بعد پلسطین کی آزادی کے لیے مضاحمت کے سواب کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے اس لیے ایران اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اس ان منصوبے سے آزادی کے متوالوں کو نئی تحریک ملی ہے اور ہم سب کو مل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس گڑ جوڑ کا مقابلہ کرنا ہوگا جیت ہماری ہوگی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر آسم کے ہمراہ مشرق کے مستعام ڈیل پیش کی تھی تاہم فلسطینی صدر نے اسے مسترد کر دیا تھا جس کے بعد فلسطین بھر میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں